بارڈر پر اب پھر سے مہیلہ کسانوں کے سنکھیاں بڑھنے لگی ہے پچھلے لمبے سمجھے پرش کسانوں کی بارڈر پر موجود تھے مگر پھر سے مہیلہیں جو ہیں وہ گازے پر بارڈر پر واپس آگئی ہیں ہمارے صحیح یوگی نے گازے پر بارڈر کا جائزہ لیا ہے آپ ریپورٹ دیکھئے تو آپ کا بتا دیکھے لگاتار جس طرح سے پچھلے ایک سال سے کسان آندولن جو آری ہے تو لگاتار کسان جو ہیں بارڈروں پر موجود ہیں لیکن اسی بیش آپ کے بتا دیکھے کہ مہیلہوں نے بھی اس آندولن پر برچڑ کے حصہ لیا لیکن بیچ میں مہیلہوں کی سنکھیاں جو ہے وہ کسان آندولن سے کم ہونے لگی تھی لیکن اب ایک بار پھر سے کسان آندولن میں مہیلہوں کی بھاگیداری بھی دیکھنے کو مل رہی ہے مہیلائیں جو ہیں وہ بارڈر پر پہنچ رہی ہیں اور یہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے مہیلائیں بارڈر پر پہنچ کر خانہ بنا رہی ہیں یہ بات لگاتار کئی جا رہی ہے کہ آندولن کا فائنل میچ چل رہا ہے راکیش ٹکیس سے جب ہم نے پوچھا کہ فائنل میچ کیا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ سرکار اس مہینے بات مان جائے گی تو اسے فائنل میچ کی طرح وہ دیکھ رہے ہیں گازیپور بارڈر پر کیا چل رہا ہے یہ دکھانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہم سبھی بارڈر کا آپ کو صورتحال دکھا رہے ہیں تو یہ بات تصویریں آپ کو گازیپور بارڈر کی دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے جو کسانوں کی سنکھیا ہے وہ پہلے کے مقابلے کافی زیادہ یہاں پر بڑھ چکی ہے ہلچل جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہم نے آپ کو لگاتار بتایا ہے کہ راکیش ٹکیٹ نے یہ کہا کہ ابھی آندولن ختم ہونے والا نہیں ہے اور یہاں پر جو سردی سے جڑی ہوئی تیاریاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں تو ایک تصویر آپ کو ادھر دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے جو مہلائیں ہیں وہ بھی یہاں پر دوبارہ سے واپس پہنچ رہی ہیں اور مہلائوں کو کیونکہ گھر بھی سمالنا ہے گاؤں بھی سمالنا ہے اور ساتھ ساتھ آندولن اسطل بھی سمالنا ہے تو مہلائیں جاتی اور آتی جاتی ہیں تو ایک بار پھر سے مہلائیں آئیں جو یہاں کھانا بنا رہی ہیں اور اب پھر سے مہلائوں کو ذمہ داری دے دی گئی ہے کھانا بنانے کی اس سے پہلے یہاں پر ٹینٹ میں الگ سے کھانے کی ویوستہ کی جا رہی تھی لیکن اب وہ ویوستہ ویعاپک ہونا ضروری ہو گیا تھا کسانوں کو لگا تو اس لیے مہلائوں کو بلالیا گیا تو سیدھے بات کر لیتے ہیں کیا نامی جی آپ کا نرگس کہاں سے آئی ہیں جی آپ بلے انسر جلیس کیا سمجھیں یہ کھانا جو ہے حالانکہ پہلے پوروشیاں بنا رہے تھے لیکن اب مہلائیں آ گئی ہیں تو کیا اسے سمجھیں آندولن کی رنیتی کے تحر سمجھیں کیا سمجھیں جب تک وہ نہیں مانیں گے ہم نہیں جانے ہم یہاں سے نہیں جانے اور ہمیں اگر پریوار سمیت بھی آنا پڑا تو ہم آنگے آپ گھر بھی سمال رہی ہیں میرے خیال سے شاید پھر واپس آئی ہیں پہلے بیچ میں چلے گئے تھے مہلائیں کافی جب کتنی مہلائیں آ رہی ہیں جب تک یہ ہماری مانگ نہیں مانیں گے جب تک ہم نہیں جانے تو ایک مہلہ کھیسان کو آپ یہاں سن رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک مانگے نہیں مانی جائیں گی تب تک واپس نہیں جائیں گے مہلائوں کو یہاں سن رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک سرکار نہیں مانے گی تب تک اسی طرح سے آندولن چلتا رہے گا اور اسے تیج گتی دھار دینے کی کوشش اب کی بار پھر سے مہلاؤں نے کی ہے پچھلے سال کی تصویر آپ کو یاد ہوگی کہ یہاں پر تمام جگہوں پر اسی طرح سے جگہ جگہ تھوڑی تھوڑی دوری پر جو مہلائیں ہیں وہ چولہ یہاں پر لے کر نظر آتی تھی کھانا بناتی ہوں نظر آتی تھی اور ایک بار پھر سے ایک سال آندولن بیٹنے کے بعد بھی وہی تصویر نظر آ رہی ہے تو ایسے میں نشت ہے نگاہیں اب اس وارتہ کی طرف ٹکی ہوئی ہیں جو سرکار اور کسانوں کے بیچ ہوتی ہے لیکن وہ وارتہ کب ہوگی یہ سوال بہت بڑھائے اور کسانوں کے نیتا راکش ٹکیت نے اصاف کر دیا ہے کہ جب تک وارتہ نہیں ہوگی جب تک اس میں ایم ایس پی کو لے کر کوئی نشکرش نہیں نکلے گا اور جو باقی مانگے ہیں اس کو لے کر کوئی سولیشن نہیں نکلے گا تب تک آندولن یوں ہی چلتا رہے گا اور کس طرح سے سردی اور بارش کی تیاری میں کسان جھٹے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے گازی پور بورڈر پر کیمروان نجے کے ساتھ جتین گوسوامی انڈیا نیوز